بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ایران حملے کے بعد پہلی دفعہ سعودیہ روس بھی حمایت میں کھل کر سامنے آئے امریکہ کو ٹیف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ معاملہ کیا ہے پھر الیکشن ہے ایکانومی ہے انتہائی اہم معاملات ان پر بھی بات کرنی ہے عمران خان پر جو الزامات اب یہ لگائے ہیں وہ کتنے جھوٹے نکلے ان کی حقیقت کیا ہے ایکانومی کے حوالے سے توشہ خانہ کیس منشی الیکشن کمیشنر کی اسلامباد میں پھر وردات کی کوشش تو یہ بات کرتے لیکن سب سے پہلے پشاور کا جو واقعہ ہوئے پہلی دفعہ نہیں ہوا ہماری عمر کے لوگ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں بڑے قریب سے دوہزار نو میں طالبان آپ کو پتا ہے اسلامباد مرگلہ تک مونچ چکے تھے وہاں کا قبضہ ہو گئے تھا آپ کو یاد ہوگا مشرف کا دور تھا وردی پہن کر نکلنا مشکل تھا اجازت نہیں تھی سواد پر حملہ ہو چکا تھا روز اخبار پڑھتے تھے جی جی ایچ کیو کے سامنے لوگ سنڈر کر رہے ہیں لاہور کے سکول اسپتال بند ہو گئے ہیں شہباشی نے تو یہاں تا کہہ دے جو کچھ کرنا ہے طالبان بھائیو خیبر پختونخواہ میں کرو پنجا بنانا پھر سرلنکن ٹیم کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کرکٹ بند ہوگی سب کچھ بند ہو گیا سو ڈیٹھ سو کے قریب اب پشاور کے بھی یاروں مددگار پڑے ہیں لوگ یہ نہیں ہم نے تو دیکھے سیاسی حالات میں بڑے شدید ترین حالات لوڈ شیڈنگ وہ اپنی جگہ تباہی بربادی اپنی کراچی کی تباہی جو بدماشوں کے ہاتھ بارہ مئی اٹھانہ اکتوبر پھر ستائیس دسمبر بینظیر کا جو ہوا واقعہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئے سلاب تک دیکھیں دوزار دس جو دوزار دوائیس کے اتنے ہی تھے تقریبا ریمن ڈیوز تھپڑ مار کے نکل گیا معاشرہ وہ بھی ہم نے دیکھا سارا معاشرہ لیکن ہمیں امید تھی کہ یہ وقت گزر جائے گا اس وقت سارا پاکستان اکٹھا تھا مستقبل نظر یہ دوزار گیارہ میں عمران خان کے جلسوں میں لوگ جو آکے روتے تھے ان کو تعبیر نظر آتی تھی اس خواب کی خان کی آواز میں جلسوں میں وہ عمران خان کی شکل پسند تھی لیکن پاکستان کو خواب انہیں زیادہ پسند تھی ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ اب جو امید کا جو دامن ہے یہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائی ہمارا کام ہے خبر دیں گے چھترول بھی کریں گے رگڑا بھی دیں گے مایوس نہیں کریں گے لیکن کیونکہ یہ کفر ہے حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو وردات ہوئی ہمارے لئے گڑ طالبان ان کے لئے بیڈ ان کے لئے بیڈ ہمارے گڑ کیا جگہ بدل ہی دونوں نے کیونکہ امریکن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو سیم ہے یہ تو رجیم چینج کے بعد کٹھے ہوئے پہلے بھی سیم تھے ابھی تو گڑ بیڈ کا فرق تو ختم ہو گیا یہ بات یاد رکھیں گے انٹرنیشنل واقعی سازش ہے یہ ماننا پڑے گے یہ کوئی ڈائلاغ نہیں ہے جی کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے امریکہ کرواتا ہے سارا کچھ وہ نہیں بھی کرواتا لیکن بلیک انڈ وائٹ میں نہیں ہے کچھ گریے میں بھی بہت کچھ ہے اب اس گریے آریے کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اب امریکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہتھیار اپنے سات عرب کے چھوڑ کے گیا افغانستان بہانہ کے عادت جن کو سکھا رہے ہیں اٹھانہ عرب کے لیے انہوں نے پہلے چھوڑ کے جانے کی ایک پوری ریپورٹ جو پینٹکان میں پڑھی ہوئے وہ آپ پڑھنے گئی سات عرب ڈالر اتنے پاکستان کے ہتھیار نہیں اتنے جدید جتنے ادھر ان کے پاس ہیں ان میں تمام چھوٹے اتھیار بھی ہیں اور بڑے اتھیار بھی ہیں اور یہ لکی مروت سے لے کر پشاور کے علاقے تک تمام پھیلائے گئے ہیں ان اتھیاروں کا مقابلہ خیبر پختونخواہ کی دلیر بہادر پولیس نہتی ان کے سامنے کھڑی کر رہے ہیں اللہ ہماری پاک فوج کے جوانوں کو بھی محفوظ رکھے وہ بھی ماہوں کے بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں سب لیکن پختونخواہ کی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں مراد صحیح چیز چیز کے کہتا رہی ہے بال کاٹ کے دہشتگر گسریں کہ حفاظت کو اور سرعت بچاؤ لیکن انہوں نے سیاست بچانا شروع کر دیا سرعت کو چھوڑ دیا آج دونوں غیر محفوظ ہو گئے دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی اگر سو کا نوٹ گم کر رہے گھر لے پوچھتے ہیں بھئی کسی نے چین لیا ہے کہ گرا دیا ہے کیوں واپس میں لیا ہے غصہ بھی کرتے ہیں ڈانٹتے بھی ہیں یہ نہیں کہتے ہیں یلو سو وہ بھی دوسرا بھی پھینک ہو اسی لیے ہمیں بھی یہ جو ویڈیوز میں ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہے ہم بھی وہ پوچھ رہے ہیں بھئی کیوں ہوا ترکی میں دھماکا ہوا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بندہ گرفتار پاکستان میں اب ذرا تاریخ نکال کے دیکھ لیں ابھی کو گرفتار ہوا مرے ہوئے لاب مل جاتے ہیں پتہ نہیں کسی کو ڈال دو نہ ڈال دو فوٹو سیشن کے لیے اسپطالوں میں جا کے ہاتھ پھیر رہتے ہیں ان کے اوپر اور کام آپ کا پکڑنا ہے افغانستان دیکھیں ایک ملک اس کا جغرافیا دیکھیں چھے ممالک ہیں پانچ میں نہ ان کی ایجنسی ہیں نہ ان کی دشت لیکن دشتگردی ہمارے ملک میں سب سے بڑی ایجنسی سب سے زیادہ دشتگردی ڈالر دینے سے بہت سارے لوگوں کا غائب ہے لوگ ملی نہیں ملک دشت کا علم بچائے ہو تھا انہوں نے لیکن ہوا کیا انہوں نے واردات ان کی نہیں پکڑی بلکہ انہوں نے عام لوگوں کو پکڑ لیا مغربی علاقوں میں یہ جو ملٹری آپریشن کی کاروائیاں شروع کرنے جا رہے ہیں یہ امریکہ کے ٹاپ آفیشلز کے بیانات ان کے پڑے سارے ایک سیکونس ہے پورا اس کا دشتگردی کا پھر واردات کا نامل ڈال کے پھر افغانستان میں گھسنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو میدانی جنگ بنانا وہی بارود اور آگ کا کھیل معاشی طبعی آپ کو پتہ ہے یہ مشہ واردات ہوتی ہے ایسے بلکہ پچاس سال کی سو سال کی دیکھ لیں جہاں جہاں امریکہ گھسا وہاں معاشی طبعی مچی پھر اس کے بعد دشتگردی مچی اس کے بعد تباہ و برباد ہو گئے سب یہ پہلے ایک بہانک نکالتے ہیں جس طرح کال ادم ٹی ٹی پی ذمہ داری لینے سے بھی انکار کی ہے انہوں نے تو سمجھ گیا کہ یہ ہمارے اوپر ڈال رہے حالانکہ وہ انہیں کیا ڈار لگتا ہے جہاں چھتی کیا ایک اور سی لیکن اس کا بہانک ہے اب دوسری طرف دیکھیں واردات امریکہ یہ جو ایران میں ہوا واردات اس پر روس نے انہیں دھنکی بیج دی یہ نیو جارک ٹائم دونوں تو کہہ رہے ہیں اسرائیل نے کی ہے ساری واردات امریکہ کہتا ہے ہم شامل نہیں ہیں لیکن روس نے ان کو دھمکی بھی لگا دی اب ان کے معاملات کیوں وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں ابھی بچہ مزے کی بات ہے سیئے کہ ڈائریکٹر اس وقت موجود تھا اسرائیل میں جب یہ سب پوچھ ہوا تو سعودی عرب یہ معاملہ کہہ میں بتاتا ہوں سعودی عرب اور جو اس کا جو ریشن پریزن نے ملنے آپس میں انہوں نے قیمتوں کے ذریعے تیل کی قیمتوں کے ذریعے سپلائی کے ذریعے انہیں کنٹرول کرنا ہے بائیڈن دیکھے تیل کے ہاتھوں اکانومی سے کتنی جلدی محمد بن سلمان کا نام لینا پسان نہیں کرتا تھا الیکشن کمپین پوری اس کے خلاف لیکن فوراں جب تیل چاہیے تھا تیل لینے فوراں اس کے پاس جالا گیا سعودی عرب اور روشہ اور اوپیک یہ تینوں مل کے اپنا بدلہ اس طرح لینا چاہ رہے ہیں تو امریکہ اس پورے خطے میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے یہ میں پوری جو آپ کو تفصیل سمجھانا چاہتا ہے ان کی دلچسپیاں کے ہیں افغانستان کو مکمل طور پر اس کے اندر گھوچ جانا تھا تاکہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے تائیوان کے معاملے پر چائنہ کو انگیج کرنے اور ایران کو دبوچنا کرنے مقال آپ نے دیکھ لیا اسرائیل امریکہ نے تسلیم کیا کہ ہم نے فیکٹری تباہ کیا ہے امریکہ تو کہتا ہے ہم نے نہیں کی ڈائریکٹ لیکن اب روس بھی اس طرح ظاہر ہے آپ آگے سامنے پاکستان میں معاملہ انہیں چاہیے ہیں جو ان کی بہت و بری احسر کریں تمام معاملات جو آپ جو خپ بچی ہوئے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک سیم پیج پہ وہ پیج پھٹا پھر دوسری کتاب میں جا کے لگائی سارا ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے دوسری قوام کی طرح انڈسٹری ایکسپورٹ ٹورزم آئی ٹی تمام کی تمام چیزیں ہماری تباہ برباد ہوئی کیونکہ یہ نے منظورنی طاقتوں کو ہم اس فاشا کی طرح ہے کہ جس کو نا اگر کام نوکری ملے وہ کا نوکری نہیں کروں کہ دھندہ کار لوگ بازار بیٹھ کے یہ لوگ اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے کام کر سکتے تھے اپنا سارا کو ٹھیک جا رہا تھا خراب کر کے دھندے پہ جا بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی سب کو برا نہ کرو نہیں کہتے اکتر میں کچھ جرنیل تھے باقی کیا نیچے والے سارے لوگوں نے کہا یہ لیں جی ستیفہ ہم نہیں مانتے جو ظلم کر رہے ہیں بنگالیوں میں کسی ایک بند نے بھی ستیفہ دیا ہو سا کبھی نہیں دیا یا کبھی یہ جو افغانستان میں معاملات ہوتے کبھی کسی ساتھی افسران نے کسی نے غصے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ برطانوی آرمی چیف نے دیا تھا ستیفہ بلڈی سویلیند بھوک سے مریں چاہے دھماکوں سے مریں چاہے زلزلے سے مریں سلاب سے مریں انہیں کیا ہے اس چیز کی فکر یا تو یہ لوگ ساتھ ہو نا جو ہی ہیں اس میں جاتے ہیں ہم سے بدل جاتے ہیں بالکل ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے ساتھ کی ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں آنکھیں لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی دیکھیں پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو یہ نہیں تھے ہمارے ساتھ کمپنی ہمارے پاس موجود نہیں تھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کئی معاملات نہیں ہیں ہندوستان میں انیس ایسی علیت کی تنظیمیں چلنی ہیں کبھی دھماکہ سنا آپ نے کوئی اس طرح کہا کیونکہ وہاں کا چوکیدار چوکیداری ہی کرتا ہے وہ سیاست میں نہیں ہے ادھر پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کو کھلا کے ان کو پال پال کے یہ ہمیں انڈیا سے ڈرار رہا زمینوں پہ قبضے کرتے رہے یہاں پہ اپنے ڈی ایچ اے بناتے رہے اتنے وسائل نہیں آج پہ شاور مسجد میں جو لوگ دبے بے ان کو باحفاظت نکال سکتے کرنے ہی نہیں ان کے پاس سارا مال یہ کھا جاتے ہیں میں تو منزویلا کے جرنیل کے بارے میں سوچ رہا تھا رجیم چینج جب وہاں کرنے کوشش کھڑے ہو گئے وہاں کھڑے ہو گئے منتخب صدر کی سرپرستی میں انہوں نے کام کام کریں گے نہیں کرنے دیں گے رجیم چینج ہے ادھر سارے لیٹ گئے وہ بلکہ کروانے والے یہ تھے ہم تو سنتے نہیں کہ حافظ صاحب ہوں تو ایک جنت میں لے کے جائیں گے دس مندوں ادھر تو بائیس کروڑ ہیں بھائی حافظ صاحب ان کی زندگی جنت بنا دیں بعد میں جو اللہ کرے گا وہ تو اپنی اپنی پتہ ہے آپ کو جنت میں تو آگ ہے نہیں اپنی اپنی آگ لے کے جاتے ہیں سارے اب یہ جلسوں میں بھی کروائیں گے سکولوں میں بھی کروائیں گے بازاروں میں بھی کروائیں گے ساری ورداتیں اس طرح ہوں گی بتا دیں گے یہ ہونے والا یہ مجھے اسی لئے امران خان کی دار لگتا ہے وہ کہتے ہیں آج یہ تقریباً سو ڈیڑھ سو بندہ میرے زیادہ ہی ہوگی تعداد بہت زیادہ نکلے گی ان کا الیکشن کی ٹویٹس چلانا شروع ہوگی پہلے وقت سے پہلے وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے وہ شعر کا مجھے نام نہیں اس کا یاد کہ بند دروازوں کے پیچھے بھی میں گھبر آ رہا ہوں میں رہزن سے نہیں چوکیدار سے گھبر آ رہا ہوں اس سے خوف کھا رہا ہوں کیونکہ الیکشن نہیں ہو سکتے انہوں نے الیکشن معیشت کے حالات تباہ کر کے یہ کل وہ نون لی کا کیسا ہے امر شیخ بھی کہہ رہا تھا جب بھی کوئی جرم ہو آپ دیکھیں فائدہ کس کو ہوا بینیفیشری کو ہون ہے پھر وہ وزیر قانون بھی کہہ رہا تھا عظم نظیر طالع کہتا ہے جی نگران حکومتوں کی جو مدت ہے اس میں ہم ایکسٹنشن کر سکتے ہیں امن و امان جب معاشی صورتی آلو آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے نکال لیں گے آئین میں گنجائش کے پی پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں دوسرے مانوں کے ہم نہیں کرائیں گے الیکشن جو جو کرنے کر لو تاکہ اس کی مدت ہم بڑھائیں گے جتنی یہ امن و امان اسی نے تباہ کیا جا رہا ہے ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہیں عام طور پر تا دیکھیں سبائی سیملیوں کے تحلیل کے نوے دن با الیکشن میں نے آپ کو ذنب تیادا گورنر کی ایک سو پانچ سیکشن ہے اس کے تیاد لیکن یہ اس کو تاخیر کا شکار غیر معمولی حالات کریں گے لیکن لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کا جو مقابلہ ہے یہ بہت ہی گھٹیا کردار کے لوگوں سے ان کے لئے جان و مال کے کسی کوئی کمت نہیں پی ڈی ایم اس کی جو ہینڈلرز ہیں ان کے نزدیک عوام کی زندگی غلامی ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ایک ہی جگہ ہزار بھی انہیں اللہ شیفہ نے اٹھا لیں گے یہ لوگ عمران حان وہ جو باتیں کہتا رہا ہے یہ لوگ اسی لئے اس کے دیوانے ہیں وہ ساری باتیں ایک 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 اس کی ٹھیک نکلیں لیکن پختون قوم کو سلام یقین کریں زیادتیاں ہوئیں ہر دور میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کس وفا کے دیس کی مٹی سے بنے یہ بنگالی کچھ سال نہیں برداشت کر سکے یہ انیس سنتالی سے برداشت کر سبز جھنڈا ضرور ہے لیکن اس میں خون الال رنگ پختونوں کا شامل ہے آج بھی چیک پوسٹ پر بچارے کھڑے ہو کر پاکستان سے محبت ثابت کرنا پڑتی ہے ہندوستان میں جس طرح مسلمان اداکار ہیں انہیں شادیاں کرنی پڑتی ہیں باہر دوسرے مذہب میں یہاں پختون جو ہیں وہ پاکستان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور یہی دشمن کی چال ہے کہ انہیں پنجاب بلوچستان سندھ ان میں کرتو تقسیم لیکن یہ جان بوچ پر پختونوں پر حملہ کرتے ہیں کہ یہ بھڑک کر علیدہ ہو جائے لیکن نافرین ہے ان کا ہر سازش ناکام یہ جوڑ کے رکھنا ہے ان کے اس وقت یہ تو ڈگڈگی والے بندر ہیں باقی لوگ تو جہنم کا راستہ ڈھونڈنے کے لئے وہ مرنے والے نہ کسی کا مسلک دیکھتے ہیں نہ فرقہ نہ عوضہ نہ صوبہ نہ گاؤں نہ پہچان نہ ذات نہ برادری وہ تو نہیں پوچھتے پی ٹی آئی ہو جسے نون لیگ سے ہو جب مارنے آتے ہیں پختون بھائیوں کو ہشیار بھی نہیں ہو لیکن دیکھیں ریجین چین میں ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے منظور پشتین محسن داور وغیرہ بھی شامل ہیں ان لوگوں نے شباز شیر کو ووٹ دیا ہے اسی لئے منظور پشتین کا جو پشتونوں والا جو ہے نا وہ ڈراما ہے یہ بھی مجھے پپٹ لگتے ہیں ان کے یا ان کا کوئی ایسٹ ہوں گے ایک دن نکل آئے گی یہ بات بھی تاکہ مران خان کے ووٹ توڑنے کے لئے لنک کو بنایا گیا یہ پروجیک بلاول ہے انویسٹر اس کا زرداری ہے پیچھے بیٹھا ہو علی وزیر کو نہ رہا کرنا گیم کا حصہ یا ہو سکتا علی وزیر ان کے ساتھ نہ مل رہا ہو انہوں نے کیلہ چھوڑ دیا وہ خود موجہ گئے نے بارالنکہ ایک نعرہ بڑا مشہور رونے والا ہے جو مریم نواز بھی اپنے سامنے کھڑے ہو کے لگواتی تھی یہ جو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے دوسرے اہم معاملات میں بھی بات کرتے ہیں کل ایک صحافی وہ آئی جی سے اسے غیرہ دلانے کوشت جکی گردن تھی آنکھیں شرم سار کانپتی وہ ٹانگوں سے صحافی آئی جی اسلابات سے اکبر ناصر سے پوچھ رہا کہ اب تک ڈیڑھ عرب کی گاڑیاں اور سات سو انیس گاڑیاں ڈیڑھ عرب روپے کی چوری رکیتی زمینوں پر قبضیں ہیں تو آپ یہاں فوات چوہدری کو سبق سکھانے بیٹھے میں کے چہرے میں اس نے جواب بھی نہیں دیا سر نیچے دوڑ جلدی دی دوڑ لیکن مجھے سارے کھیل میں رجیم سب سے زیادہ اگر غصہ اور افسوس ہے وہ وقلاب ہے وقلاہ تنظیموں میں سواتین کا وکیل تھا فوات چوہدری بھی وکیل حالاکہ ان کا بڑا مشہور نارا جی آپ جس مرضی سیاسی پارٹی سے ہوں جس مرضی مذہب سے ہوں فقہ سے ہوں جو مرضی ہوں جب آپ نے کالا کورٹ پہن لیا تو اب آپ وکیل ہیں آپ کے لیے ہم یہ ہیں وہ ہیں یا تو یہ بھی کتنے بہادر ہیں ان کا بھی زور اور اسپتال کے مریضوں کے ماسک اتارنے پی لگتا رہا حدالتوں کے بائیکارڈ کرتے ہیں آپ سنکوپاٹ باہر نگلتے ہیں مشرف کے دور میں دیکھیں نا الیکشن کمیشن کی تنقید سے کبھی آپ نے سنیا کسٹوڈیل ٹارچر شروع ہو پاکستان کی تاریخ پڑھ کرتا ہے آرمی چیف کی شان میں گستاخی چلو چیف جسٹس کی او چلو جو بائیڈن کی شان میں گستاخی کر دو موڈی کی شان میں گستاخی پہ کر دو مان لیں گے ایک منافق منشی کی شان میں گستاخی پہ اتنا غصہ وہ کپڑا فواج چہدری کے سر پہ نہیں ڈالتے اس کے موہ میں بھی ڈالا ہوتا ہے تاکہ آواز نہ نکلے اس کی اٹھالیس گھنٹے سردی کے موسم میں اسلامباد سے لاہور لاہور سے کالا شکا ہو پھر کالا شکا ہو اسلامباد پھر لاہور وہ ڈالے میں پیچھے بٹھا اٹھالیس گھنٹے سونے نہیں دیا وہ کھڑا ہو چارہ سوڑا تھا لیکن ایک بات پکی ہے وزیراعالہ پنجاب اگلا فواج چہدری ہو یہ بھی اب لکھے گئی ناکلے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ غلط فہمی تھی کہ کچھ لوگوں کو ماریں گے زلیل کریں گے باقی لوگ ڈر کے پارٹی چھوڑ دیں گے بھاگنا شروع کر دیں گے پیسے دو یہ مارو ڈر یہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مافیا کی عمر ہوتی ہے بیس سال پچے سال تیس سال پارٹیاں سینکڑوں سال گزار جاتی ہیں یایہ خان کی اولاد کدھر ہے وہ دیکھ لیں مشرف کے بچے کدھر ہیں زیالحق کی اولاد وہ کبھی کسی کے ڈرائیور بن کے ایک پارٹی کے لیڈر ہے کبھی دوسرے کے کبھی عمران خان کے اٹھاتے ہیں جنرل یوک کے بچے تھالی کے مہنگن کبھی ادھر کبھی ادھر وقات ہی نہیں باجوے کی اولاد وہ تو ہی نظر ہی نہیں کی یہ در چور اچکے سیاسی جماعتیں آج بھی موجود ہے چور اچکے ان کے لونڈے لپاٹر بھی وزیر بن چکے وہ خواج آسف اچھا کہتا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ اگر تین مہینے میں ٹھیک ہو رہی ہے تو معیشت کو بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے اسے ذرا میں جواب ذرا تھوڑا سا تفسیر یہ کاٹ کے آپ کلپ ضرور چلائیے گا یہ الیکشن جیت کرنی سازش کر کے آئے سائفر گردی باجوہ گردی اس کے اجماع سے پیدا ہوئی حکومت ہے جسے امریکی اشیرواد دی بات جو کہتے ہیں خان نے تباہی مجھے خان نے کیا تباہی مجھے مجھے محکتا تھا برازیل برازیل کا حالات میں اس کے انڈ میں ایک دے دوں گا آپ کو لیکن مارچ سے سنبر تاک آپ دیکھیں ترسیلات دو عرب مہنگائی اپریل میں بارہ فیصد جنوری میں چالیس فیصد جو تھی یہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں عمران خان کے دور میں بڑی سنتوں کا دیکھ لیں لارڈ سکیل منفیکچرنگ دیکھ لیں کس طرح بڑھ لیتی چھو بیس فیصد مائنس پانچ شریعت چار آج جی ڈی پی جو جا رہی ہے ہماری مصبت میں جاتی ہوئی گروہ جی ڈی پی کہاں تھی اور کہاں چلی کرزے ریٹنگز ورلڈ میں جو اسو کہتا تھا جا کے ڈو ان بزنس کر وہ آج کیا کہہ رہے ہیں یہاں برطن کپڑے بیچنے کو تیارہا ہے کچھ دمڑی دینے کو تیارہا ہے اب تو یہ بھی نہیں کہہ ستا ہے کچھ ٹکا دینے کچھ ٹکا بہتر ہے افغانستان دور پہ کچھ کہو گئے ایک سو تھتر سے دو سو ستتر ڈالر پٹرول ڈیڑھ سو سے ڈائی سو خوشحالی سے تباہی کہہ اچھا یہ سارا سفر دس سال میں تیارہا ہوتا ہے ریجیم چینج جو انہوں نے دس مہینے میں کر لیا کہتے ہیں خان کا دور کیسا تھا دینے ویڈیو بہجے یہ اولی میری تفصیل سے بارویدی سنوں گے تو یہ لگا کے جا رہے ہیں وہ بھی ایسی کہ جو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی ان کی وہ سپنے اسٹیبلشمنٹ پہلے عمران خان کا ڈرا کے ان کو لائی حکومت میں اب حکومت اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہی ہے کہ ہمیں ہٹایا تو عمران خان آ جائے گا اب دونوں پاس چکے ہیں بری طرح عمران خان اسی لئے اب لاہور سے بنی کالا جائیں گے وہاں سیاست تھوڑی بدلی گا اب دیکھیں بڑا فرق پڑے گا وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات اچھے کر رہے ہیں بلوڈ پروف کمریش ہمارے بنا رہے ہیں مجبوری ہے جس طرح کے حالات انہوں نے کی ہیں جو دھمکی رانا سنا ہوتا ہے وہ ہوچتا ہے لیکن حوالت دیا ہے کہ عمران خان کو نیچی سیکیورٹی کمپنی سے لینا پڑھ رہا ہے سابق وزیراعظم کی ساری سیکیورٹی لے لی چلے اچھے ہی کیا ہے خان کی بسے تقریریں خان سمجھتا ہے کہ یہ تقریریں جو ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں یورپین کنٹریز میں اچھی لگتی ہیں یہ تقریریں جو عمران خان کی اب میرا خیال ہے تقریریں شکریہ ہیں عمران خان کو سائیڈ بے رکھے میں پہلے بھی پوری تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں خان صاحب کے لیے سپیشلی کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے یورپ میں ہوتے کینیڈا میں ہوتے ان باتوں کو لوگوں کو سمجھ جاتا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ تین کروڑ سے زیادہ فیس بوک پہتے ہیں ڈیڑھ کروڑ ٹویٹر پہ سر لوگ وہ لوگ دوسروں کو کہہ رہے تھے نکلو بار ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ عمران خان صاحبی معیو ہو سنے مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے یہ بڑا ماہ عمران خان کو یہاں پر فائنل کال دینا ہوگی اور وہ اس طرح دینا ہوگی کہ جو پھر ہوتا ہے دیکھی جائے کیونکہ حالات آپ کے بالکل جب آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہی راک بٹم اور کب آئے گا لیکن یہ نہیں اس میں حصلی کہتا کہ مایوسی لوگ کہتے ہیں ملک چھوڑ کر چلے جائے کچھ نہیں ہو سکتا یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن جانا تو ان حکمرانوں کو چاہیے آپ لوگ کیوں جائے آپ کو یہ چاہیں ہم تو یہاں مرتے دم تک انشاءاللہ رہیں گے لوگوں کے اندر شعور دیکھیں اگلی نسلوں کی تربیت بھی کریں مجبوراً آپ بہر ہیں اور بات ہے یہ آپ کی ہار سے نہیں آپ کی مایوسی سے جیتیں گے آپ نے اپنی مایوسی نیم کے سامنے لگے انہیں شعور پھیلائیں لوگوں کو بتائیں لکھنے والوں کی مدد کریں بولنے والوں کی آواز بنیں یہ آپ نہیں تو آپ کی اولادیں انشاءاللہ ان سے حق لیں گے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی ہماری جترے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ جو ہے ہماری نسلیں آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیں یزید کتنا طاقتور تھا آج کوئی بچوں کا نام رکھتا ہے اس کے نام پہ اس کی قبر کا وہ پتہ ہے کسی کو اس کی اولاد اس کے ظلم کے دور کا وگر آج کوئی آواز دیتا ہے جب بھی ایک ظلم کا دور کسی پہ ہے تو وہ کہتا ہے میں حسینی حسین کی جانے والا ہوں تو دنیا میں دیکھ لیں کتنا یزید لاکھوں تھے ایک بھی نہیں رہا حسین ایک تو آج بھی نام دیکھتا ہے موسیقی